دوستو نمسکار دوستو باسطب میں ہی آپ رننگ سپیڈ کو بڑھانا چاہتے ہیں تب ہی اس ویڈیو کو دیکھئے انتہا نہیں دیکھئے سکپ کر دیجئے کیونکہ اس ویڈیو میں صرف اور صرف رننگ سپیڈ کو بڑھانے کے بارے میں ہی بات کروں گا اور آپ اس ویڈیو کو انتے تک دیکھیں آپ کو پوری نولیج مل جائے گی چلی دوستو شروع کرتے ہیں دوستو پہلا ٹپ ڈیج بائج چارٹ بنائیں دوڑنے کی سروعات کرنے سے پہلے آپ کمپلیٹ پلان بنا لیں آپ کمپلیٹ پلان بنا لیں کی آپ کو کتنے دن میں کتنے سمیہ میں کتنی دوری تر کرنی ہے اس کے حساب سے آپ ڈیلی اپنے ٹائم اور دوری کو ایک نوٹ بک میں لکھیں اور اسے فالو کریں اگر آپ پہلی بار دوڑ لگا رہے ہیں تو دھیان رہے ایک دو دن میں کچھ نہیں ہونے بالا ہے کم سے کم ایک دو مہینے آپ کو اپنی سپیڈ بڑھانے میں لگ جائیں گے اس لیے آپ ہفتے کے حساب سے اپنے ٹائم اور دوری کو سائٹ کریں جیسے پہلے ہفتے میں آپ کو تین سو میٹر دوڑنا ہے تو آپ پہلے چار دن تک زیادہ سمیہ لے سکتے ہیں اور آگے تین دن جوڑ لگا کے کم سے کم سمیہ میں تین سو میٹر کی دوری تیہ کر سکتے ہیں اسی طرح آپ دوسرے ہفتے دوری کو بڑھائیں اور جب تک آپ سولہ سو میٹر پانچ میٹر میں تیہ نہیں کر پائیں رو جانا پریکٹس کریں دوستو دوسرا ٹپس ہے مولننگ ٹائم رننگ کریں ہمارے بہت سارے فرنڈز ہم سے پوچھتے ہیں کہ رننگ فاسٹ کرنے کے لیے بیس ٹائم کونسا ہوتا ہے اس لیے آج ہم انہیں بتانے جا رہے ہیں کہ رننگ کرنے کا کوئی بیس ٹائم نہیں ہوتا ہے جب آپ چاہیں کر سکتے ہیں صبح یا سام اچھا سمائے ہے لیکن اگر آپ صبح کے سمائے کریں تو آپ کو کافی فائدہ ملے گا اس سے نہ صرف آپ کی رننگ سپیٹ بڑھے گی بلکہ آپ کا سریر سوست اور آپ کے فیپڑے ہردے کو سوچ ہوا ملے گی باڈی کو سٹریچ کریں رننگ کو بہتر بنانے کے لیے بہت جروری ہے کہ آپ اپنی باڈی کو سٹریچ کریں اس سے آپ کے ٹائٹ مسلز لوج ہوتے ہیں جس سے فاسٹ رننگ میں آسانی ہوتی ہے اپنے پیروں کو مجبوطی دینے کے لیے آپ سیڑیوں پر اوپر نیچے کریں جب تک آپ پورے نہیں تھکتے اس سے آپ کو اپنی سانسوں پر کنٹرول کرنا بھی آ جائے گا اگلا ٹپس ہے اچھی نید لیں ہمارے سریر کے لیے سونا بہت جروری ہے اس سے ہمارے مسلز کو سانتی ملتی ہے اور سریر کو نئی ارجہ پوری نید لینے سے باڈی پوری طرح سے ریلیکش ہو جاتی ہے اور آپ پھر دوبارہ رننگ کانٹینیو کر سکتے ہو اگر آپ پوری طرح سے اپنی نید کو پورا نہیں کرتے ہیں کم سے کم سات آٹھ گھنٹے سونا سریر کے لیے بہت جروری ہے اگلا ٹپس ہے ہیلتی ڈائیٹ لیں فاسٹ رننگ کے لیے بہت جروری ہے کہ آپ ہیلتی ڈائیٹ لیں سریر کو پوری طرح سے انرجی دینے کے لیے ہمیں ہیلتی بھوجن کرنا بہت جروری ہے اگر آپ کا سریر ہیلتی نہیں رہے گا تو آپ فاسٹ رننگ نہیں کر پاؤ گے اس لیے آپ جتنا ہو سکے پھل سبجیاں دودھ ماس مچھلی کھا سکتے ہیں یہ سارے فوڈ آپ کو ہیلتی رکھنے کے لیے مدد کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ فاسٹ فوڈ اور کولڈ ڈرنگ سے بھی دور رہیں بھرپور پانی پیئیں سریر کو ہیلتی اور فٹ رکھنے کے لیے سریر میں پانی کا بھرپور ہونا بہت جروری ہے رننگ کرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پینا بہت بہتر ہوتا ہے اس سے آپ کی رننگ پرپومنس بہتر ہوتی ہے اور آپ زیادہ سمیں تک رننگ کر سکتے ہو جب رننگ کرتے ہو تو بوڈی میں پسینہ نکلتا ہے جو آپ کی بوڈی میں پانی کی کمی کر دیتا ہے